تو دوستو یہ ہے وہ ریفیجریٹر موڈل نمبر اور اس کی تمام سپیسیفکیشن آپ کی سکرین پہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آج اس کے فین کے فال کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو یہ ہے وہ ریفیجریٹر کا انسائیڈ ویو جیسے کہ آپ کو سامنے فین نظر آ رہا ہے دیکھیں میں بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے اس کے کھولنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دو ہول آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہول ہے اس کے اندر سکرو ہوگا یہ دوسرا ہول ہے اس کے اندر سکرو ہوگا آپ ان کو آسانی سے یہاں سے کھول لیں تو دوستو دولنس کے ڈیریک کول ریفیجریٹر کے ان موڈلز میں کمپنی نے فین انسٹال کر دیا ہے تاکہ ائر سرکولیشن سے کولنگ افیکٹ اچھا ہو جائے اور جلدی ہو جس سے کہ دو فائدے ہوں گے کولنگ بہت اچھی ہوگی اور دوسرا یہ کہ وہ جلدی ہوگی جس سے کہ بجلی کی بچت ہوگی تو اگر یہ فین خراب ہو جائے تو یہ کولنگ بہت اچھی نہیں ہوگی اور بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا دوستو یہ ہم نے فین کھول لی ہے دیکھیں اس کے دور سوچ کو ہم آن آف کر رہے ہیں دیکھیں لائٹ آن آف ہو رہی ہے پر فین کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس کے دور سوچ کو اس لئے پریس کر رہے ہیں کہ جب اس کا دور بند ہوتا ہے تو فین کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب دور کھلا ہو تو یہ بند ہو جاتا ہے تو ابھی دیکھیں اس کو پریس کرنے سے یہ کام نہیں کر رہا تھا دوستو یہ پیل ڈی سی وولٹ سپرائی کا فین ہے دوستو ریفیچیٹر کی بیک سیٹ بھی دیکھیں یہ آپ کو کور نظر آئے گا اس میں فلیٹ سکرو ڈائیور ڈال کے دیکھیں آپ ایسے اس کو ایسے پریس کر دیں گے دیکھیں باہر آ جائے گا تو آپ اس کے نیچے دیکھیں یہ پی سی بھی دیکھیں گے اور اب ہم اس کو یہاں سے کھول لیں گے اور ورکشاپ میں لے کے جائیں گے جہاں پہ اس کو جا کے ریپیر کریں گے جی دوستو اب ہم آگے ہیں ورکشاپ میں دیکھیں یہ سرکڑ ہم دیا ہے وہاں سے کھول کے یہ سرکڑ میں مسئلہ ہے یہ سرکڑ جو ہے دو سو بیس ٹو بارہ وولٹ پاور سپرائی ہے تو جو کہ فین کو نہیں چلا رہی ہے تو اب ہم اس کو ریپیر کریں گے ریپیر کرنے کے بعد اس کو چیک کریں گے دیکھیں دو سو بیس سپرائی یہاں پہ آ رہی ہے لیکن یہ دیکھیں ہم نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ سفر وولٹ دکھا رہا ہے تو یہ بلکل پاور سپرائی ڈیڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ریپیر کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کام کیسے کر رہی تو یہ سرکڑ ریپیر ہو چکا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سفر وولٹیج یہاں پہ بھی سفر وولٹیج اب ہم اس کی الیکٹر پاس کریں گے دیکھیں دیکھیں یہ دو سو بیس وولٹ دو سو چوبیس وولٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ بارہ وولٹ مطلب کہ ہمارا سرکڑ ریپیر ہو چکا ہے اب یہ بلکل ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم جا کے وہاں پہ انسٹالیشن کریں گے اب ہم آ چکے ہیں ریفجیڈر کے پاس یہ رہی پاور سپرائی کا کنیکٹر اور یہ رہا بارہ وولٹ ڈی سی سپرائی کا کنیکٹر اب ہم نے اس کو ری انسٹال کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فرنٹ ویو اور اس کے بعد اس کا یہ اپ ویو دیکھ لیں اس کو انسٹال کر دیا ہم نے پروپرلی اب دوسری طرف ہم دو سٹس کو پریس کیا دیکھیں اور فین فرس کلاس کام کر رہے ہیں دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ